بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل دیر اسپائرنٹس پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ یکم جولائی سے محکمہ سکول ایڈوکیشن کے زیر احتمام کچھ حضراء کے اندر پہلی فیز میں ایسٹی آئیز کی بھرتی کر رہا ہے جو کہ پرائیویٹ ایک قسم کے ٹیچرز ہائر کیے جائیں گے اور انہیں ایک سالہ کانٹیکٹ کے اوپر یا ایک تعلیمی سیشن کے کانٹیکٹ کے اوپر ہائر کیا جائے گا پرائیمڈی سکول ٹیچر کے طور پہ ایڈیمائنٹی سکول ٹیچر کے طور پہ اور سیکنڈی سکول ٹیچر یعنی ایس ایسٹی کے طور پہ اس حوالے سے میں پہلی اپنی ایک ویڈیو کے اندر باقاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے اس کا پروسیجر ہوگا آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ شیئر کرنا تھی اس حوالے سے کہ پچھلے ویک میں جب سارے سی ایوز کی میٹنگ ہوئی ہے زوم کے اوپر چیف سیکٹری ایڈوکیشن کے ساتھ سیکٹری محکمہ تعلیم کے ساتھ تو وہاں پر اس حوالے سے کچھ اہم پیشرفت ہوئی ہے اور ان جو ڈسٹرکس ہیں جس کے اندر یہ بھرتیاں آنی ہیں ان کو یہ ڈائریکشن جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اپنا پیپر ورک اس حوالے سے کمپلیٹ کر لیں تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے متعلق کچھ مزید بات کریں گے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی انٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن نہ رہ جائے اور آپ کو وہ کوئیسٹن کمنٹ میں جا کے دوبارہ سے پوچھنا نہ پڑے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بیل کو آن کر لیں تاکہ آپ کو محکمہ تعلیم میں آنے والی تمام بھرتیوں سے متعلق جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ٹائم لی مل سکیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے فنڈس کی کمی کی وجہ سے محکمہ تعلیم کے اندر نئی بھرتیاں روکی ہوئی ہیں جبکہ محکمہ کے اندر تقریباً اٹھاسی ہزار کے قریب ویکنسیز اس وقت خالی ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے سسک کے اوپر جا کے وزٹ کرتے ہیں تو لیکن فنڈس کی کمی کی وجہ سے اور بجٹ کے اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے نئی بھرتی کرنے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تو انہوں نے فیبری کے اندر ایک نوٹیفیکشن جاری کیا تھا جس میں چھے ڈسٹرک ریجی خان راجنپور رہیم جار خان میاں والی سیالکورٹ وغیرہ شامل ہیں ان میں جو پرائیویٹ طرز کے اوپر ایک بھرتیاں ہونی تھی ان کا اعلان کیا گیا تھا جس کے متعلق میں پہلے بھی آپ لوگوں سے ڈیٹیل شیئر کر چکا ہوں تو یہ بھرتی پرائیویٹ قسم کی بھرتی ہوگی اس میں پی ایسٹی ایسٹی اور ایسٹی کو رکھا جائے گا جس کے لیے جو تعلیم ہے پرائیمری کے لیے وہ ایف ایف ایسی ہو سکتی ہوگی اور بی ای بی ایسی کے لیے جو تعلیم ہے جو جوب ہوگی وہ ایسٹی کی ہوگی اور جو اگر آپ پلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ایمیسی لیول کے اوپر جاگے تو پھر آپ کو ایسسٹی یا ہائر سیکنڈی سکول کے اندر انگیج کیا جائے گا اور یہ پرائیویٹ جوبز ہوں گی جو کہ ایک تعلیمی سیشن کے بعد آپ کا کانٹرک ختم کر دیا جائے گا تو اس حوالے سے پچھلے دنوں بقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی ہے پھر لاسٹ ویک کے اندر سی اوز کے اس میں یہ سارا ڈسکس کیا گیا ہے اور جو سیڈز ہیں ان کی انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ڈسٹرک کے اندر جو ٹوٹل سیڈز ہیں وہ کتنی ہیں تو جیسا کہ آپ اس وقت اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر پانہ سو اٹھاسی پی ایسٹی کی سیڈز ہوں گی ایک سو اناسی ون سیونٹی نائن ای ای ایسٹی کی سیڈز ہوں گی اور فورٹی فائی ایس ایسٹی کی سیڈز ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ فورٹی فائی ایس ایس کی سیڈز بھی رکھی جائیں گی اور جو ایس ایس ہوں گے ان کو ہائر سیکنڈی سکول کے انگیج کیا جائے گا گجرہ والا کے اندر کافی بڑی تعداد کے اندر سیڈزیں اناؤنس ہوں گی جس میں ایک ہزار اکتیس پی ایسٹیز چار سو تین ای ایسٹیز ایک سو گیارہ ایس ایسٹیز اور چھپن ایس ایس رکھے جائیں گے رحمیار خان میں نو سو بیاسی پی ایسٹی تین سو پچیس ای ایسٹیز ایک آون ایس ایسٹی اور اٹھاون ایس ایس کو رکھا جائے گا میاں والی کے اندر دو سو اٹھانوے پی ایسٹی ایک سو دو ای ایسٹی چون ایس ایسٹی اور انچاس ایس ایس ہوں گے راجنپون کے اندر تین سو انیس پی ایسٹی ایک سو بارہ ای ایسٹی انچاس ایس ایسٹی اور تیس ایس ایس انگیج کیا جائے گا جبکہ سیال کورٹ کے اندر بھی بڑی تعداد کے اندر پرائیمری سکول ٹیچر کی جوبز آئیں گی بارہ سو سات پرائیمری سکول ٹیچرز کو رکھا جائے گا اور پرائیمری سکول کے لیے آپ کے پاس جسٹ میٹرک کی ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے تو آپ پرائیمری سکول کو جا کے پڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایف اے ہے تو آپ میڈل سکول کو جا کے پڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے ایڈوکیشنل ڈگریز ہیں جس کے اندر آپ کا بے فارم آ جاتا ہے جس کے اندر آپ کی میٹرک کی ڈگریز ایف ایسی کی ڈگری ہیں ایف ایف ایسی کی ڈگری بی ایسی کی ڈگریز یہ نائسی بغیرہ ان تمام جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو پریپیر کر کے رکھیں تاکہ یکم جولائی سے جیسے ہی سیڈز اناؤنس ہوں تو آپ فوری طور پر ان سیڈز کے اوپر جا کے اپلائی کر سکیں اس کے حوالے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اسی سال کے وست تو ہو چکا ہے اس سال کے انڈ سے پہلے پہلے ہی جو نئی سیڈز ہیں جو کہ پی پی ایسی کے تھروں آئیں گی ان کو بھی کنڈکٹ کرے گا وہ برقیدہ وکنسی بھی آئے گی اور وہ جو وکنسی ہوگی وہ پرمننٹ ہوگی جس کا انیشل ہی تین سالہ کانٹریکٹ ہوگا اور اس کے سیلیبس کے والے سے میں پہلے ہی ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو یکم جولائی کو ایڈوٹائزمنٹ آ رہی ہے پندرہ جولائی تک آپ اپلیکیشن سببیٹ کر سکتے ہیں انیش جولائی کو انٹرویو سے پہلے کی ایک میرے لسٹ بنائی جائے گی مارکس کے اوپر اور انیش جولائی کو پھر آپ کا سکول کانسل ریکروٹمنٹ کمیٹی یہ جو سکول کانسل ریکروٹمنٹ کمیٹی ہوگی ٹوٹل اختیارات ہیڈ ماسٹر کے پاس ہوں گے ہیڈ ماسٹر ہوں گے سکول کانسل کا ایک بندہ ہوگا ایک پیرنٹ میمبر ہوگا ایک جنرل میمبر اور ایک ٹیچر میمبر کو لیا جائے گا جس سکول کے اندر وہ سیٹ ہوگی تو وہ بیٹھ کے آپ کا انٹرویو کریں گے جنرل سا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے وہ انگیز کر لیا جائے گا تو یہ یکم اگست تک بھرتی کا سستہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ اگر یہ تجربہ کامیاب رہتا ہے گورنمنٹ کا تو اگلے مہینے سے ہی نئی سیٹیں جو باقی ڈسٹرکس ہیں ان میں بھی ان کا باقیدہ آغاز ہو جائے گا تو وہ لوگ جو جاب لیس ہیں وہ آپ بالکل بھی مایوس مت ہوں آپ کے پاس جو اپرچنیٹی آ رہی ہے آپ اس کو پکڑ لے وہ کہتے ہیں سیانوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو گاڑی کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو آپ کو کبھی نہ کبھی سیٹ ضرور مل جاتی ہے تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ کو ضرور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اگر آپ کوئی جاب آر ایڈی نہیں کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا آپ کو وہاں پہ جا کے بہت ساری چیزوں کو سیکھنے میں بھی مدد ملے گی سرکاری سکولز کا سسٹم کس طریقے سے چلتا ہے وہاں پہ سٹاپ کا کیا سسٹم ہے مونیٹرنگ کا کیا سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں پتا چلیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فردر اپنی تیاری بھی جاری رکھیں تاکہ پی پی ایسی کے تھروں جب آپ کی سیڈس آئیں تو آپ ان کے اندر بھی اچھا سکور کر سکیں اور اس کے سلیبس اور تیاری کے حوالے سے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو شیئر کر دی ہے آپ پلی لسٹ میں جائیں تو آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں چینلوں کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور جب کم جولائی کو یہ جب ویکنسی آ جائے تو اس میں ضرور اپلائی کریں اللہ حافظ